موسیقی کیج کے علاقے تربت میں دو روز قبل قابض پاکستانی فورسز اور خفیہ داروں کے اہلکاروں نے ایک ہسٹل پر چاپا مار کر دو طلبہ کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے کیج کے علاقے مند میں پاکستانی فوج نے علاقے کے وائد میڈل اسکول پر دوبارہ قفضہ کر کے اسکول کو اپنی کیپ میں تبدیل کر دیا ہے چار بلوچ مسلح آزادی پسند تنظیموں کے اتحاد بلوچ راجی آجوی سنگر براس کے ترجمن بلوچ خان نے پنجگور کے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے پاکستان کی قومی اسمبلی میگوادر کے عوام کو اقلیت میں تبدیلی سے بچانے کے لیے نادرہ ایکٹ میں ترمیم قابل متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے کرونا وائرس سے دنیا بر میں حلاقتوں کا سلسلہ جاری حلاقتوں کی مجموعی تعداد دنیا بر میں چار ہزار دو سو اٹانوے ہو گئی جبکہ متصرہ حورات کی تعداد ایک لاکھ بیس ہزار تک پہنچ گئی ریڈیو زرنبش کی آج کی نیوز بلوٹن میں ان خبروں کے علاوہ بلوچستان سے مزید خبروں کے ساست علاقے اور عالمی خبریں بھی شامل ہیں آئیے خبروں کے پہلے حصے میں بلوچستان سے متعلق خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں کیچ کے علاقے تربت میں دو روز قبل قابض پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے حلکاروں نے ایک ہاسٹل پر چھاپا مار کر امام ولد انور اور عالم ولد بوہر سکھنے کر کی سنگاباد کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے جس کے بعد ان کے حوالے سے کسی قسم کی معلومات نہیں مل سکی ہے لاپتہ کیے گئے دونوں طلبہ تعلیم کی سلسلے میں تربت میں مقیم تھے کیچ کے علاقے مند میں پاکستانی فوج نے علاقے کے واحد میڈل اسکول پر دوبارہ قبضہ کر کے اسکول کو اپنے کیمپ میں تبدیل کر دیا ہے یاد رہے اسی اسکول کو اس سے پہلے دو سال قبل دوہزار اٹھارہ میں قابض پاکستانی فوج نے اپنے قبضے میں لیا تھا اور دو ہفتے قبل اس کو خالی کر کے فوجی کیمپ کو اپسی کہن منتقل کر دیا تھا تاہم بدھ کی صبح ایک بار پھر سے گوبرد میڈل اسکول کو اپنے قبضے میں لینے کے بعد وہاں فوجی کیمپ قائم کر دیا ہے چار بلوچ مسلح اعزادی پسند تنظیموں کے اتحاد بلوچ راجی آجوئی سنگر براس کے ترجمان بلوچ خان نے پنجگور حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ براس کے سرمچاروں نے پنجگور کے علاقے گوارکوں کے قریب حیطک ڈنے سر میں خوفیہ اطلاع ملنے پر ریاستی سرپرستی میں قائم نام نہاد ڈیت اسکول کے ایک ٹھکانے پر چھاپا مار کر ان کے کارندوں کو نشانہ بنایا حملے میں ڈیت اسکول کے سربراہ رحمدل عرف خلیل ولدیار محمد سمیت محمد صادق ولد آدم نسیم ولد فقیر حلاق ہوئے جبکہ کچھ عرصے قبل سرنڈر کرنے والے یاسر ولد فقیر محمد کو سرمچاروں نے گرفتار کر لیا آپریشن کے دوران براس کے سرمچاروں نے ڈیت اسکول کے حتیار اپنے قبضے میں لے لیے جبکہ ان کی گاڑی کو تباہ کر دیا گیا بلوچ خان نے کہا ہے کہ یہ حملہ براس کے جاری آپریشن آسریچ کا تسلسل ہے جس کے مقاصد میں پاکستانی فوج اور خفیہ اداروں کے تشکیل کردہ جرائم پیشہ افراد کے نام نہا ڈیت اسکول کو خصوصی طور پر نشانہ بنا کر ان کا صفایہ ہے بلوچستان کے دار الحکومت کوئٹا کے جنہ ہسپتال میں لائے گئے ایک بارہ سالہ بچے میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے جو بلوچستان میں کرونا وائرس کا پہلا بازابتہ کیس ہے کرونا وائرس کا شکار بچہ اپنے خاندان کے حمرہ حال ہی میں ایران سے واپس کوئٹا آیا تھا اور طبیعت خراب ہونے کی شکایت پر بچے کو ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹروں نے بچے میں وائرس کی تصدیق کی دوسری طرف کوئٹا کراچی شہرہ کو میاغنڈی کے مقام پر عوام نے کرونا وائرس کے مشتبہ مریضوں کو شیخ زید اور اس کے اردگرد کے علاقوں میں رکھنے کے خلاف بلاک کر کے احتجاجی مظہرہ کیا مظہرین کا کہنا تھا کہ ہم اپنے علاقے میں کسی بھی مشتبہ مریض کو رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے مظہرین نے مطالبہ کیا کہ سندھ اور پنجاب کے ظاہرین جو ایران سے واپس آ رہے ہیں انہیں پاکستان ایران بارڈر پر کسی آئیزولیشن سینٹر منتقل کیا جائے اور وہیں سے اپنے اپنے صوبوں کو بھیجوایا جائے اسی دوران کوئٹا پرائس کلپ کے سامنے سیول سوسائٹی کے زیر احتمام احتجاجی مظہرہ کیا گیا مظہرین کے قیادت ودود جمال کر رہے تھے مظہرین نے پلیکارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر وزیرالہ بلوچستان سے پاکستان بھر کے ظاہرین کو کوئٹا کی بجائے ان کے صوبوں میں منتقل کیا جائے کے نارے درج تھے کوئٹا میں محکمہ صحت بلوچستان نے شیخ زید اسپیتال آئیزولیشن وارڈ میں ماسک اور حفاظتی سامان نہ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹرز نرسز سمیت پیرامیڈیکل اسٹوف کو کام نہ کرنے کی صورت میں نوکری سے نکالنے کی آخری نوٹس جاری کر دیا ہے نوٹس کے مطابق شیخ خلیفہ بن زید بن امنحان میڈیکل کمپلیکس کوئٹا میں کورونا وائرس کے علاج و معالجے کے لیے مختص آئیزولیشن وارڈ میں عملہ اپنے فرائض منصبی احسن طریقے سے سرانجام دینے سے انکاری ہے جو کہ قواعد و زوابط کے لیے سریحن خلاف ورزی ہے کوئٹا میں توغی روڈ پر ایک گھر میں آگ لگنے سے ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے جبکہ ایک بچی بےہوش ہو گئی ہے کوئٹا ہی میں تیل گودم کے قریب ایک گھر میں آگ لگنے اور کمرے میں گیس بھر جانے سے ایک شخص ہلاک اور دو بےہوش ہو گئے ہیں ہب دریجی میں عیسیٰ ہوتل کے قریب دو موٹر سائیکلوں میں تصادم سے دو افراد ہلاک ہوئے ہیں مغربی بلوچستان کے شہر ساروان میں ایک روڈ حادثے میں پانچ افراد ہلاک اور چھے شدید زخمی ہو گئے ہیں پاکستان کی قومی اسمبلی میں گودر کے عوام کو عقلیت میں تبدیلی سے بچانے کے لیے نادرہ ایکٹ میں ترمیم قبل متفق طور پر منظور کر لیا گیا ہے پاکستانی قومی اسمبلی میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر جان منگل نے گودر میں صرف زلے گودر کے عوام کو قومی شناختی کارٹس جاری کرنے کا حق دیا جائے کے حوالے سے نادرہ ایکٹ میں ترمیم قبل قومی اسمبلی میں پیش کیا جسے بحث کے بعد متفق طور پر منظور کر لیا گیا ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ رکن قومی اسمبلی پاکستان اختر جان منگل نے منگل کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے سوال کیا ہے کہ ریکوڈیک زخائر فروخت کرنے کا وزیراعظم پاکستان کا بیان کیا اٹھارویں ترمیم کی خلاف نہیں انہوں نے کہا کہ ماضی میں جب علاقے فتح کیے جاتے تھے تب تمام مال و متا کے ساتھ عورتوں کو کنیز بنا کر لے جاتے تھے یہ بتایا جائے کہ کیا بلوچستان مفتوحہ علاقہ ہے اختر منگل نے مزید کہا ہے کہ قدرتی گیس کے بعد اب دیگر وسائل پر بھی منصفانت تقسیم نہیں نظر آ رہی دوسری طرف بلوچستان سے پاکستان قومی اسمبلی کے آزاد رکن اسلم بھوتانی نے اسلام آباد میں قومی اسمبلی کے اجلاس میں توجہ دلاؤ نوٹس پر وزیراعظم پاکستان عمران خان کے اس بیان پر کہ ریکوڈک کے اساسے بیچ کر ملک کا کرزہ اتارا جائے گا کو شدید تنقید کا نشانہ بنا کر اس بات پر تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ وسائل سے مالا مال ہونے کے باوجود بلوچستان کو مسائل اور محرومی کا سامنا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ ریکوڈک بلوچستان کا ہے اور نوجوان کسی ناانصافی کو برداشت نہیں کریں گے بلوچستان نہ تو مال غنیمت صوبہ ہے اور نہ برائی فروخت ہے بلوچ سٹوڈنٹ سیکشن کمیٹی کے مرکزی ورکنگ کمیٹی کے رکن آصف بلوچ نے پنجاب کے علاقے علیہ میں علیہ زون تشکیل دیتے ہوئے کہا ہے کہ آج بلوچ قوم ایک ایسے دورہ پر کھڑی ہے جہاں انہیں آئے روز لسانی علاقہ اور قبائلی بنیادوں پر تقسیم کرنے کے لیے مختلف سازشی حربوں کا استعمال تسلسل کے ساتھ جاری ہے اس تاریخی موڑ پر بلوچ طالب علموں کو اپنی ذمہ داریوں کا ادراک اور تاریخ کا وسیع مطالع کر کے بطور بلوچ اپنی سیاسی جدجہد جاری رکھنے کی ضرورت ہے بلوچ ڈاکٹرز فورم نے کہا محکمہ صحت بلوچستان استلاحات کی بجائے اس محکمہ کیوں تباہی کی طرف لے جا رہی ہے بی ڈی ایف کی ترجمان کا کہنا تھا کہ ڈی جی صحت میں ایک جونئر ڈاکٹر کی تقرری کو ہم کسی صورت قبول نہیں کریں گے اور اس دفعہ پوسٹ گریجوئٹ ڈاکٹروں کی تنخواہیں کم کرنا سمجھ سے بالاتر ہے تمام ڈاکٹر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی تنخواہیں کاٹ دی گئی ہیں جو باعث تشویش ہے عالمی عدالت برائے سرمائکاری تناظات نے ریکوڈے کیس میں عبور حکم امتنا جاری کر دیا ہے پاکستان کی اٹرنی جنرل آفیس کی جانب سے جاری ایک اعلامی میں بتایا گیا ہے کہ عالمی عدالت برائے سرمائکاری تناظات ریکوڈے کیس میں عبور حکم امتنا جاری کر چکی ہے اور عالمی عدالت پاکستان کی نظرسانی درخواست پر سمات کے لیے ٹرائبینل تشکیل دے گی پشتن خاملی عوامی پارٹی کے صوبہ پریس ریلیز میں چمن بارڈر کی مسلسل بندش کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ کورونا وائرس کے نام پر صرف چمن بارڈر کی مسلسل بندش غیر قانونی اور بلا جواز ہے کیونکہ کورونا وائرس کے مریضوں کی اکثریت ایران سمیت دوسرے ممالک میں ہیں اور اس طرح ایران کے ساتھ تفتان بارڈر سمیت تمام بارڈر کھلے ہوئے ہیں لیکن چمن بارڈر کو بلا جواز بند رکھ کر ہر قسم کی تجارتی اور کاروباری فعالت ختم کر دی گئی ہے جس کے سبب دونوں طرف سے غریب عوام کو سخت ترین مشکلات کا سامنا ہے یہ تیسارین بلوچ اور اب علاقے اور عالمی خبریں دوستر مراد بلوچ پیش کریں گے بندوبستی پاکستان خیبر پختونخواہ کے ظلہ بنوں کے تھانے جانی خیل کے علاقے میں ایک موٹر سائیکل میں نصب بارودی مواد کا دھماکہ ہوا ہے مقامی ذرائع کے مطابق دھماکے سے سرندر شدہ طالبان کا اہم کمانڈر آدم خان ہلاک ہو گیا ہے اطلاع کی مطابق آدم خان کے گھر کے سامنے پہلے ہوائی فائرنگ کی گئی اور اس کے نکلتے ہی موٹر سائیکل بم کو دھماکے سے اڑا دیا گیا حلاک ہونے والے شخص کا تعلق کل ادم تنظیم تحریکی طالبان پاکستان سے تھا جس نے کچھ عرصہ پہلے پاکستانی فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے تھے پاکستان کے دارال حکومت اسلام آباد میں پاکستانی ائر فورس کا ایک تربیتی تیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے فضائیہ کے تربیتی ایفسولہ تیارے کو شکر پڑیاں کے قریب حادثہ پیش آیا ہے واقعے کے بعد پاکستانی آرمی کے اہل کارون نے علاقے کو گھیرے میں لے کر پولیس اور انتظامیوں سمیت عام لوگوں کی رسائی متاثرہ علاقے تک بند کر دی ہے حادثے میں تیارے کا پائلٹ ہلاک ہو گیا ہے عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ اسفنز یارولی خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں اٹھارویں ترمیم کو اگر چھیڑا گیا تو وفا کو بہت نقصان ہوگا پشاور میں میڈیا سے گفتگو میں ای ایم پی سربراہ کا کہنا تھا کہ خیبر پختوں خواہ کو حصہ آج بھی اٹھارویں ترمیم سے پہلے کے فارمولے پر دیا جا رہا ہے اسفنز یارولی خان نے این ایف سی ایوارڈ کے اعلان کا جلد از جلد مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ فرشتے آئے ہیں تو کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے اسفنز یارولی خان نے مزید کہا کہ سیپے کے مغربی کوریڈور کی زمین کی آج تک کوئی حقیقت نہیں خیبر پختوں خواہ میں تین اقتصادی زون بنائے جانے کا وعدہ کیا گیا تھا لیکن اب وزیراعظم کہتے ہیں کہ ایک ہی بنے گا افغانستان کے صدر اشرف غنی نے طالبان کے ساتھ افغان امن معاہدے کے تحت پندرہ سو طالبان قیدیوں کی رہائی کی منظوری دے دی ہے صدارتی حکم نامے میں تمام قیدیوں کو میدان جنگ میں واپس نہ آنے کی تحریری زمانت دینے کا تقاضی کیا گیا ہے افغان صدر اشرف غنی کے دستخط شدہ حکم نامے کے مطابق روزانہ سو قیدیوں کو افغان جیلوں سے رہا کیا جائے گا یعنی پندرہ سو قیدیوں کو پندرہ دن کے اندر اندر رہا کیا جائے گا ان قیدیوں کے رہائی کے بدلے طالبان نے اپنے قید میں موجود ایک ہزار سرکاری فوجی اہلکاروں کو حکومت کے حوالے کرنے پر اتفاق کیا ہے افغانستان میں امریکہ کے سابق سفیر رونالڈ نیومین نے کہا ہے کہ افغان سیاسی قائدین ایک دوسرے سے علجنے کے بجائے قومی مفاد کو اولیت دیں اور اسے ہر صورت مقدم رکھیں منگل کو امریکی نشریاتی ادارے وائس آف امریکہ کی افغان سرویس کے پشتو پروگرام میں نیومین کا کہنا تھا کہ یہ بات بیمانی ہے کہ انتخابات شفاف تھے یا دھاندلی زدہ کم لوگوں نے وورڈ دیا یا زیادہ لوگوں نے ہر صورت میں یہ افغانوں کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ حالات کی نزاکت کو سمجھیں اور ملک کی بہتری کا سوچیں امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ ایران کی طرف سے کسی بھی عسکری جاریت کی صورت میں جوابی کاروائی اور اراک میں امریکی فوجیوں کی حفاظت کے لیے اراک کو فضائی دفاعی نظام بیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل کیلت میکینزی نے آرمڈ فورس کمیٹی کے اجلاس میں کہا ہے کہ ہم اراک کو ائر ڈیفنس اور انٹی بیلسٹک میزائل دفاعی نظام بھی بیج رہے ہیں دنیا بھر میں ہتیاروں کی برامدات میں ساڑھے پانچ فیصد اضافہ ہوا ہے جس کے بعد امریکہ ہتیار فروخت کرنے والا سب سے بڑا اور بھارت ہتیار خریدنے والا دوسرا بڑا ملک بن گیا ہے اسٹراک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے ہتیاروں کی خرید و فروخت پر جاری کی جانے والی ریپورٹ میں کہا ہے کہ ہتیاروں کی خریدارے میں سعودی عرب سر فہرست ہے اٹلی میں کرونا وائرس سے مزید 168 افراد ہلاک ہوئے ہیں جس کے بعد وہاں ہلاکتوں کی تعداد 631 ہو گئی ہے جبکہ متاثر افراد کی تعداد 10 ہزار سے زیادہ ہوئی ہے اٹلی میں روم میلان فلورنس اور وینس سمیت کئی شہروں میں خاموشی چھا گئی ہے جبکہ تین اپریل تک ہر طرح کے کھیلوں پر بھی پابندی آئید کر دی گئی ہے دوسری طرف کرونا وائرس سے فرانس میں 33 اسپیل میں 35 امریکہ میں 28 اور برطانیہ میں 6 افراد ہلاک ہوئے ہیں برطانوی نائب وزیر صحت 62 سالہ نیڈنڈورز نے تصدیق کی ہے وہ بھی کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ ان کی والدہ میں بھی مذکورہ وائرس کی علامات ظاہر ہو رہی ہیں جبکہ ایران میں کرونا وائرس نے مزید 54 زندگیاں نگل لی ہے جس کے بعد وہاں مرنے والوں کی تعداد 291 تک پہنچ گئی ہے اور 881 نئے مریض بھی سامنے آئے ہیں کرونا وائرس سے سویڈن میں متاثر افراد کی تعداد 320 ناروے میں 331 مصر میں 69 اور افغانستان میں 7 ہو گئی ہے یورپی ملک آسٹریلیا میں بھی کرونا وائرس کے 157 کیسز سامنے آنے کے بعد آسٹریلیا میں 100 سے زائد افراد کے اجتماع پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے افریقی ملک کانگو میں بھی کرونا وائرس کا پہلا کیس سامنے آ گیا ہے واضح رہے دنیا بھر میں ہلاکتوں کی تعداد 4298 اور متاثر افراد کی تعداد 1,19,214 تک پہنچ گئی ہے ویڈرس سے خبریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں